الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده و جیل اکتفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ایہی یشأ يدهبكم و یأتی بخلق جدید و ما زالک علی اللہ بعزیز سبحان ربک رب العزت اما یسکر و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العائلین اللہم صلی علیا سيدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلام اللہ رب العزت اپنے صفات میں کامل ہیں بندہ اپنے صفات میں ناپس ہیں اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا اللہ رب العزت کی عظمتوں کی انتہا نہیں اور بندے کی محتاجی تھی انتہا نہیں بندہ اتنا محتاج کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتے ہم اندے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے ہم دے گھر ہوتے اگر اللہ تعالیٰ مال دولت نہ دیتے ہم حکمنگے ہوتے اگر اللہ رب العزت اولاد نہ دوتے تو لا بلد ہوتے اگر اللہ رب العزت ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاغل ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ظلیل ہوتے یہ جو عزتوں کی بھری زندگی آج گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے انسان تو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج اتنی نعمتیں ہیں کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گلنا بھی چاہو تو تم انہیں گن بھی نہیں سکتی تو قرآن وزید سے یہ معلوم ہو رہا ہے گویا کہ انسان ضرور لگا کر گنتی بھی کرنا چاہے تو وہ گند نہیں سکتا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہ یہ کہ بارش کے پانی کا کتروں کا گننا ممکن ہے آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن ہے ساری دنیا کی ریت کے ذرات کا گننا ممکن ہے ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کا گننا ممکن ہے مگر اللہ حضور عزت کی نعمتوں کو گننا انسان کے لیے نہ بھنچے ہم گن ہی نہیں سکتے اور ہم تو ہر چیز میں اللہ کو محتاج ہیں اب اس پر جتنا غور کریں گے تو بندے کو محتاج محض پہن حضور عزت شید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے اپنے غلام کو کہا تو اس نے پانی کا پیالہ لاکہ دیا قریب کوئی بزرگ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا میری ایک بات سن لینا کہ اگر بالفرض آپ کو اتنی پیاس ہو کہ آپ کی جان نکلی جا رہی ہے شدہ کے پیاس کی وجہ سے اور پوری دنیا میں صرف ایک پیالہ پانی ہے تو اس پانی کو پینے کے لیے آپ کتنی قیمت ادا کر دیں گے بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت لے دوں گا اس نے کہا اچھا بادشاہ سلامت اگر بالفرض آپ پانی پی لیں اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر پیشاب میں تبدیل ہو جائے مگر وہ جسم میں بند ہو جائے جیسے رک جاتا ہے بعض مریضوں کا تو اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے تو اب بادشاہ سلامت اگر پوری دنیا میں ایک حکیم ہے جس کے پاس دوائی ہے اس پیشاب کے باہر نکلنے کی تو آپ کتنی قیمت دے کر اسے خرید لیں گے کہنے لگا کہ آجی حکومت تو وہ کہنے لگے کہ غور کریں آپ کی پوری حکومت اور سلطنت ایک پانی کا پیالہ پینے اور جسم سے پیشاب بن کے گزار دینے کے بقیدر ہے اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی کیا اللہ حضرت بالعزت کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا اللہ وہاں کئی اب دیکھو یہ سانس کا اندر جانا اور باہر آنا کتنی بڑی نعمت ہے چند لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو کبھی ان پر غور کیا کریں زورہ پڑتا ہے تو ایسے کہ جیسے ابھی ان کی جان نہیں نکل جائے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ سانس کا اندر جانا اور سلامتی سے باہر آنا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے ہم غور کر کے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں جتنا اس کا ہم مذاکرہ کریں مشاہدہ کریں اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہیں ہم پر اور کھلتے جائیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی موٹر ٹھیک چل رہی ہو سیکسی ٹھیک چل رہی ہو اپنا کام ٹھیک کر رہی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو اس موٹر کا مشین کا نگرانی کرنے والا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کی نگرانی کر رہا ہے تب ہی تو وہ ٹھیک چل رہی ہے ورنہ بند ہوتی ٹوٹ جاتی پروڈکشن دینا چھوڑ دیتی ہمیں جو اللہ رب العزت زندگی میں عزتوں کی روزی دے رہے ہیں اور عزتوں کی زندگی دے رہے ہیں صحت والی زندگی عفیت والی زندگی دین کے کام کرنے کی توفیق یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والا وہ ٹھیک ٹھیک اس کی نگرانی کر رہا ہے اللہ رب العزت کی ہے نعمتوں کی ہم پر یوں سمجھیں کہ ہر وقت بارش ہو رہے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہوں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر دانے کر سکتے ہیں اور دوسری طرف اللہ رب العزت اللہ اکبر وہ غنی ہے خزانوں کے مالک ہیں ساری کائنات کے خالق ہیں اس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنیہ ہیں چنانچہ اشارت کرمایا لہو مقالید السماوات والعرض کہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس اشارت کرمایا وَإِن مِّن شَيْئِئِنِ إِلَّا إِنَّا نَا خَزَائِنِ یوں کہ یہ چیز ہے خود کے ہمارے پاس خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق پر کریں اللہ صحیح کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے وہ غنی ہے وہ تمدیرہ دھار ہے ساری دنیا اس کی محتاج اور وہ فردگار کسی کا محتاج ہے ایسا مالک و خالق ہے وہ غنی ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری کائنات میں حکم اللہ بلعزت کا چلتا ہے ہر حال میں اللہ بلعزت کی مرضی پوری ہو کے رہتی ہے چنانچہ آپ در غور کیجئے کہ سیدہ آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی وَقَاصَمَهُمَا اس شیطان بدبخت میں آدم علیہ السلام اور محووہ دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر آپ اس درخت کا یہ پھل کھا لیں تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع مل جائے گا وَمُلْكِ لَا يَبْلَا سرحانیز کے الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالی ان کو رمیل پر بھیجنا چاہتے تھے تو بالآخر کیا ہوا مرضی اللہ رب العزت کی پوری ہو کے دوسری مثال دیکھ لیجی کہ سیدنا نوح علیہ السلام وقت کے تغمبر علیہ السلام ہے کشتی میں ہے اپنا سگا بیٹا سامنے ہے تو باق کے دل میں بیٹے کے ساتھ کیسی محبت ہوتی ہے اور کتنا اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس عذاب سے بچ جائے نجات پا جائے اور وہ کہتے بھی ہیں يَا بُنَيِّرْكَ مَعْنَا اے بیٹے ہمارے ساتھ کے سی پر سوال ہو جائے لیکن اللہ تعالی نہیں چاہتے تو نتیجہ کیا نکلا فَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْضِ فَطَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا بھرک ہو گیا پانی میں تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اس پاس پر متفق ہو گئے باپ اس پہ کہ میں زبا کر لو بیٹے کو اللہ کے نام پہ اور بیٹا اس پہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ زبا ہوتا ہوں قرآن مجید نے گواہی دے دی فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے دونوں اس بات پہ تل گئے باپ زبا کرنے پہ آمادہ بیٹا زبا ہونے پہ آمادہ مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اسماعیل علیہ السلام زبا ہوتے تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ حرم علیہ السلام دیکھئے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد نہ کھانے کا ارادہ فرما لیا اللہ حرم العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوا یا ایوہ النبی لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْدَاتَ أَزْغَاجِ فَاللَّهُ وَخُرُّ الرَّحِيمُ تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد استعمال کرنا شروع فرما دیا مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ حرم یہ تیشدہ بات ہے ہر حال میں مرضی پر وردگار عالم کی پوری ہو کے رہتی ہے ہم بندے ہیں ہم محتاج ہر چیز میں اللہ کے محتاج بڑے بول بولیں بھول جائیں غافل بن جائیں یہ ہماری بے وقفی ہے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اگر بڑا متقبر شخص ہونا اور اس کو پیٹ میں ری بند ہو جائے تو اس ری کی درد اس کو تڑپا کے رکھ دے بڑے بڑے بول بولنے والا اب بتائیے کہ پیٹ میں ہوا بند ہو جائے تو اس کا متحمل نہیں بند رکھتا تو معلوم ہوا ہم تو اللہ حرم برزت کے محتاج ہیں اب جب کوئی محتاج ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ رنی سے مانگ کے اپنا کام سے لاتا ہے تو ہم سب کے سب فقیر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ اے انسانو تم سب کے سب اللہ تعالی کے محتاج ہیں اور اللہ رب العزت وہ بڑا رنی اور حمید ہے تو بھئی محتاج کو مانگنا ہوتا ہے مگر اللہ رب العزت انہیں کریم ہیں کہ انہوں نے بندے کو مانگنا بھی سکھا دیا جیسے کسی دفتر میں اپلیکیشن بھرتے ہیں نا تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے بھر دیں تو جلدی اپروو ہو جاتی ہے اور اگر ڈاکومنٹیشن پوری نہ ہو تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس نے کریم کہ انہوں نے مانگنا بھی خود سکھا دیا چنانچہ سوال کے مختلف انداز ہوتے ہیں ایک کو کہ علمی سوال پوچھنا ایک چیز کا نہیں پتا تو انسان اس چیز کو اپنے استادوں سے بڑوں سے معلوم کرے شریعت نے اس چیز کو پسند کیا چنانچہ افشار فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَهُن اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو تم جان لے والوں سے پوچھ لے مفصلین نے اہل العلم اس کا ترجمہ کیا کیوں ان سے معلوم کر لو بلکہ اچھے طریقے سے سوال پوچھنا اس کو فرمایا حسن السوال حسن العلم اچھے انداز سے سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہے یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھئی اچھے طریقے سے سوال کرو اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسْوَكُمْ بھئی اگر سوال پوچھنا بھی ہے تو ایسا سوال پوچھو کہ جو سوال برائے سوال نہ ہو کسی کو نیچہ دکھانے کے نیت سے نہ ہو اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کا مناسب مقصد ہے تو حدود و قیود لگا دی دیکھئے قرآن مجید نے طریقہ بھی بتا دیا سمجھا دیا آداب بھی بتا دیا اور پھر کہا کہ ہاں تم سوال پوچھو بلکہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی عظمت شان کی وجہ سے بعض اوقات سوال نہیں پوچھ پاتے تھے تو حدیث پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دی رہا اور انہوں نے آکے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے مل ایمان مل اسلام مل احسان سوالات پوچھے حدیث نبی علیہ السلام نے بعد میں بتلایا کہ یہ تو جبریل تھے آیتیں یعلمکم دینکم تمہیں تمہارے دین کی تعلیم لینے کے لیے پرشتے کو بھیج کر سوالات پوچھوائے تاکہ علمی بات کھل جائے تم علم وہا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے سوال اچھے انداز سے پوچھ لینا اللہ تعالیٰ کو پسند اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو اس طاب سے ایسا سوال پوچھنے میں جتک محسوس نہ کرے حدیث پاس میں آتا ہے کہ علمی مجلس میں اگر کوئی طالب علم سوال پوچھے تو اللہ رب العزت اس سوال کے پوچھنے پر چار بندوں کی مختلف سرما دیتے ہیں ایک جس بندے نے سوال پوچھا علمی سوال پوچھا اپنے استاد سے سوال پوچھنے والے کی اللہ تعالیٰ مقفلت فرما دیتے ہیں دوسرا جس استاد نے اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مقفلت فرما دیتے ہیں اور تیسرا جو لوگ محفل میں موجود تھے ہم جماعت ہم سبق ان کی بھی اللہ تعالیٰ مقفلت فرما دیتے ہیں اور چوتھا جو لوگ اس مجلس کے قیام کا سبب بنے وہ معاونین معاونین اگرچہ اپنے گھروں میں موجود ہیں مگر ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقفلت فرما دیتے ہیں تو علمی سوال پوچھنے کو شریعت میں پسند دیا ایک ہوتا ہے عبرت کے لئے سوال پوچھنا اس کا بھی حکم دیا گیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اگر کسی کو نعمت سے محروم کر دیا گیا تو یہ عبرت پکڑ کے اپنے آپ کو سیدھا کر لے ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نعمت سے محروم چنانکہ فرمایا سل بنی اسرائیل دیکھو یہ عبر کسی ہے سل پوچھئے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینا ومن یبدل نعمت اللہ دیکھا جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے تو مقصد یہ کہ تم سبق سکھو دوسروں سے قوم یہود جن کی اللہ تعالیٰ نے شکلوں کو مسکر دیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحَرَ تو دیکھیں اس میں بھی سوال پوچھنے کا تذکرہ تو ایسا سوال کہ جس سے انسان سبق سیکھے عبرت حاصل کرے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے نیکی میں آگے بڑھ لے ایسا توال کرنا بھی شریعت کی نظر میں محمود ہے ایک تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کوئی بندہ محتاج ہے غریب ہے غصائل نہیں اور وہ اپنی ضرورت پلی کرنے کے لیے اس سوال کرتا ہے شریعت نے اس کے بھی ریائط رکھی چنانکہ اشارت فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بندے کے رزق میں جو کماتا ہے اور جس کا حساب پورا ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے محتاج لوگوں کا حصہ متعین فرما دیا زکاة کی شکل میں صدقات کی شکل میں اشار کی شکل میں تو اللہ رب العزت نے یہ بھی متعین فرما دیا مگر اس پر حد لگا دی فرما دیا کہ اگر تم بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاوگے تو یہ بات ہمیں ناپسند ہے حدیث پاس میں آتا ہے کہ جو گندہ بغیر ضرورت کے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا یہ غیر کے سامنے چہرہ کرتا تھا اب اس کے چہرے کی رونک تابگی کو ختم کر دیا جائے بلکہ بات صحابے کرام سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کروگے صدیقِ قبلانو بھی ان میں شامل وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے ان حضرات کا یہ عالم تھا کہ اگر سواری پہ سوار ہوتے اور ان کا چاوک گر جاتا تو کسی سے یہ بھی کہتے تھے کہ اٹھا کے دو نیچے اٹھرتے تھے اپنا چاوک اٹھا کر پھر سوار ہوتے کہتے تھے ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا ہے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں تو اس کی ایک حد متعین کر دی ایک سوال اور بھی ہے اچھا دیکھئے قرآن مجید میں نا بہت سارے سوالات دین اکل کیے گئے اور ان کے جوابات بھی بتلائے گئے مگر قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے ذرا غور فرمائیے گا علمی نقطہ ہے ایک ترتیب ہے یسعلونک کے لفظ کے ساتھ پہلے سوال نکل کروایا پھر قل کے لفظ سے اللہ تعالی نے اپنے قیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پید ترجمان سے اس کا جواب دیا مثلاً یسعلونک عن الروح قل الروح من عمر ربی تو یسعلونک کے لفظ سے سوال پہلے بسکرائب کیا پھر قل کے لفظ سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوال اتنا اچھا تھا اتنا بہترین تھا کہ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی نے ترتیب کو بدل کے رکھ لیا جو ظابطہ ایک بنایا تھا نا یسعلونک اور قل اس کو بدل کے رکھ لیا بتائیں وہ سوال کونسا ہے وہ سوال یہ تھا اللہ تعالیٰ 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 فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں فَإِنِّ قَرِیب میں بہت قریب ہوں یہاں کل کے لفظ کو درمیان میں لاکر دفتگو کو لمبا کرنا بھی پسند نہ فرمایا جائے اتنا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ میرے بندے میرے بارے میں جانے میری مارفت پائیں ان کو پتہ چلے کہ میں کتنی عظمتوں والا ہوں سوال کا انداز اور جواب کا انداز بدل لیا اشحاب فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ اب آگے کل کے ذریعے سے بھی جواب دلوایا جا سکتا تھا مگر نہیں یہ سوال تھا ہی ایسا کہ اس رب کریم کو پسند آ گیا اسے اچھا لگا اچھا میرے بندے میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا فَإِنِّي قَرِبِ میں تو بہت قریب ہو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہو تو اللہ رب العزت تو انسان کے اتنا قریب ہے لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے مانگنا تو سب سے آسان کام ہے دیکھئے ایک ہے مخلوق سے مانگنا اور ایک ہے خالق سے مانگنا اس میں بڑا فرق ہے مخلوق سے اگر آپ مانگیں تو ایک مرتبہ کوئی دے گا دوسری مرتبہ دے گا تیسری مرتبہ مو بنا لے گا اور چوتھی مرتبہ جنگی دکھا لے گا قطع طرق ہی کر لے گا کہے گا یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدہ ہے ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں دوسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں تیسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگے ہر وقت اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے کہ میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہے اللہ وقت کتنا فرق ہے بھئی مخلوق کے دینے میں اور پردگار کے دینے میں اس کو اللہ تعالیٰ اس میں دوست بنا لیتے ہیں اور ایک اور بات سنیے کہ مخلوق کئی مرتبہ دیتی ہے نا تو غصے سے دیتی ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں پھر بچہ آگیا مانگنے والا اس نے آپ کے گاڑی کے شیشہ انگلی سے کھٹ کھٹایا آپ اسے پہلے کہتے ہیں جاؤ بھئی آگے جاؤ وہ پھر مانگتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی چلے جاؤ وہ پھر مانگتا ہے اور یہ لوگ ہوتے بھی خوب ٹرینڈ ہیں ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ اگل اللہ مجبور ہو جائے دینے پر اب آپ دینا نہیں چاہتے تھے اس نے ایسے لفظ بولے کہ آپ مجبور ہو کے دینے پر تو غصہ آیا آپ کو غصے میں آپ ایک روپیہ نکال پہ اس کو پکڑا دیتے ہیں غصے سے اس کی طرف دیکھ کے دیتے ہیں تو مخلوق کئی مرتبہ دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے رد کریم وہ عطا کرنے والے ہیں جب بھی دیتے ہیں ہمیشہ پیار کے ساتھ دیتے ہیں وہ غصے ہو کے نہیں دیتے ہم نہیں کہتے ہیں کہ لے اور میرے پیچھے سے اتر ہیں مگرون لاؤ ایسے ہی کہتے ہیں نا ایک روپیہ اس کو دے کے کہتے ہیں جان چھڑاؤ لیکن نہیں اللہ رب العزت کا معاملہ یہ نہیں ہے بندہ اس سے مانگتا ہے اللہ رب العزت خوش ہو کے بندے کو عطا کرتے ہیں اچھا مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی فرق ہے کہ مخلوق میں اگر کسی بڑے بندے سے چھوٹی سی چیز مانگو تو وہ نراض مثلا آپ کسی امیر وزیر کے پاس چلے جائیں اور کہیں دی ایک چونی دے دیں مجمع میں مانگیں تو وہ آپ سے نراض ہوگا کہے گا کیوں تو نے مجھے تخلیف سمجھ لیا بڑے مجمع میں تو مجھ سے ایک چونی مانگتا ہے تو بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ نراض اور اگر کسی غریب سے جا کر کہہ دو کہ جی مجھے دو کروڑ روپیہ کرزہ دے دو تو وہ نراض کہتا ہے یہ بند ہے اندازہ لگو مانگتا بھی ہے تو یہ نہیں کہ چلو ہزار دو ہزار اتنا تو چھوٹے سے بڑی چیز مانگ لو تو وہ نراض اور بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ نراض قربان جائیں اس پروردگار کی اطافر کہ اس پندے سے اس پروردگار سے کوئی بندہ کتنا ہی کیوں نہ مانگے جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں سے پڑھ کر جیتے ہیں حتی کے جوتے کا چھوٹا تصمہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ پھر بھی نراض وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ساری کائنات کا مالک تو مجھ سے جوتے کا تصمہ مانگے نہیں اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے تھوڑا مانگو وہ پھر بھی خوش ہیں اور اگر اپنی من مانی کے مطابق یعنی اپنی من پسند کے مطابق مانگو اللہ تعالیٰ پھر بھی بندے سے تو مخلوق کے دینے میں اور تروردگار کے دینے میں کسی نام حرک ہے تو جب بندے نے مانگے نہیں تو بھئی اپنے رفضے کیوں نہ مانگے وہ ایک بزرگ کے پاس آدمی آیا کہتے حضرت یہ جو حاکم وقت ہے نا آپ کی بڑی بات مانگتا ہے آئیں چلیں ذرا اس سے میرے لئے فلانسی مانگیں ان ضرگوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بھئی اس وقت تو حاکم کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہوگا رات کا وقت ہے تو ہم کھلے دروازے کو چھوڑ کر بند دروازے کی طرف کیوں جائے بھئی اس نے کہا کیا مطلب کہنے لگے کہ ایک رب خدر ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا تو تم کیا چاہتے ہو میں کھلے دروازے کو چھوڑ کے بند دروازے کی طرف چلا جاؤں گا تو جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں نا پھر ان کو مانگنا بھی آتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیسے مانگا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے بارے میں معلومات کرنی ہونا تو ہر بندہ معلومات بھی نہیں دے سکتا اشار فرمایا الرحمن فس الڈی خبیرہ دیکھو یہاں بھی سوال کا تذکرہ الرحمن فس الڈی خبیرہ الرحمن کے بارے میں کسی جان نیوالے سے پوچھو انجان سے مت پوچھنا اس کو کیا پتا وہ کتنا کریم ہے وہ کتنا رحیم ہے رحمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو الرحمن فس الڈی خبیرہ میرے بندوں وہ اتنا عظیم پروردگار ہے کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو کسی سمجھدار سے بات کرنا جان نیوالے سے پوچھنا وہ بتائے گا پروردگار کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے تو اللہ حرم رجل تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو پتہ چلیں میری عظمتوں کا اور پھر یہ بندے مجھ سے مانگے اللہ اکبر جو پروردگار اتنا کریم ہو کہ دوسروں کو منع فرما دے کہ تم مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا چنانتی قرآن مجید میں کیا اکشار فرمایا فرمایا وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَر کہ آپ سوالی کو انکار نہ فرمائیے جھڑکی نہ دی دی اب سوچئے کہ چو پروردگار دوسروں کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ مانگنے والے کو انکار نہ فرمائیے جھڑکی نہ دی دیئے تو جب کوئی اس کریم فرمادگار سے مانگے گا اللہ تعالی اس کو کیسے محروم فرمائے اللہ اکبر وہ تو بڑا کریم آقا ہے وہ تو دیتا ہے اور بندے کی امیدوں سے بڑھ کے دیتا ہے انسان اللہ تعالی سے مانگے ہر ضرورت مانگے اللہ تعالی اس کی ہر ضرورت کو رکھتے وہ تو پتہ ہے کہ کوئی اس کا بھی رب ہے اس کا پالنے والا ہے اس محروم کے کریم خوش ہو جاتے چنانچہ اللہ تعالی کی شان عطا کہ کیا کہنا اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ صلی اللہ نے اللہ تعالی کی دین کے بارے میں تفصیل بتائی چھوٹی اسی حدیث ہے جس نے فرما محبوب فرما ملم یس اللہ یغبب علی جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض وہ کتنا کریم پر وزگار ہے کہ اگر کوئی اس کے در پہ آکے نہ مانگے رب کریم نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں من لم یس اللہ یغبب علی جو اس رب کریم سے نہ مانگے گا اللہ تعالی اس بندے سے ناراض ہوں گے اور پھر مانگے اور واقعی اخلاف کے ساتھ مانگے اللہ تعالی عطا حرما دیتے حتیٰ کہ اگر مقدر میں کوئی چیز دنیا میں نہیں اللہ تعالی اس کو دنیا کی بجائے آخرت میں عطا حرما دے چنانچہ حدیث پاک سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ نبی نے اشار فرمایا من سال اللہ شہادت بس صدق جو اللہ تعالی سے شہادت کی موت سچائی دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگے بلگ اللہ منازل الشہداء و ام تعالی فراش اگر کہ وہ منزہ اپنے بستر پر مرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن شہداء کی کتار میں کھڑا پر گوارے اور جو کی مقدر میں نہیں ملکھی دنیا میں اگر نہیں ملے گی رب کریم اس سوال کو ادھورہ نہیں چھوڑیں گے دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور اٹھا پہ تو جب ملنا ہی ہے اس در سے مانگنے والے کو تو بھئی مانگنے میں کم ہی کہتی اس لیے عزیز دوستو ہمیں اللہ تعالی سے جتنا مانگنا چاہیے ہم مانگتے نہیں آج ایک نماز پڑھ کے پندرہ سیکنڈ کی دعا آدھے منٹ کی دعا اب آج منٹ کی دعا میں ہم نے کیا مانگا اللہ سے بھئی ہمارے اقابل مستقل عمل سمجھتے تھے اس دعا مانگنے کو نبی رسول نے فرما یا الدعا مخ عبادہ کہ دعا تو عبادت کا مغب ہے رات کو تحجد پڑھتے تھے اور اللہ تعالی سے مانگتے تھے وہ ایک خصوصی دینے کی دینے دینے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے چنانچہ حدی سے پاس میں آتا ہے ایک پرشتہ تحجد کے وقت اعلان کرتا ہے ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے ہم تمائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں طور تو موجود ہے موسا ہی نے تو اللہ تعالی تو دینا چاہتے مگر وہ دینے والے اعلان کروا رہے ہیں اور لینے والے لمبی تان کے سو رہے رہے اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی یہ ختم نہیں ہوتی یہ ختم نہیں ہوتی تو اس کرنے والا تمہارے امیدوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے تو سکی بات تو یہ کہ ہم یہ 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 نہ ملا وہ نہ ملا یہ ہم خمخہ کی شکایت کرتے ہیں ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا ہم مانگنے کے دھبتے مانگتے ہی نہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں امید کے شعات پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے در کھلتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں اس کی رحمت کی ایک نظر ہماری مشکلات کی سب کی سب جو ہیں مشکلات وہ ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے یہ خیزان کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم بہار آئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے مانگنا نہ چھوڑے بندہ دن میں بھی مانگے رات میں بھی مانگے خوب مانگے ہم تھوڑ دنے ہیں ایک میں دو میں دعا مانگ کے اور دعا مانگنے کا انداز ہی آج کل ہمارا عجیب ہوتا ہے کہ جیسے افسر آتے نا دفتر میں تو اپنے ماتہتوں کو کام ذمہ لگا دیتا ہے یہ کر دینا یہ کر دینا یہ کر دینا ہماری دعا پر ذرا غور کرنا وہ بھی ایسی ہوتی ہے اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے میری بیٹے کو جاب مل جائے میری بیوی کو صحت ہو جائے ہم بھی گویا ماد اللہ اپنے پروردگار کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ایک روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لئے اس میں پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی کانپرے ہوتے ہیں اور آواز بھی لرزائی ہوتی ہے اور ایسا مسکین بن کے وہ سوال کرتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا محتاج تو کوئی ہے نہیں وہ جس میں ایک روپے مانگنا ہو وہ بندے سے اتنا آجزی سے مانگتا ہے تو جس بندے نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اور اس کی نعمتوں کو مانگنا ہو تو پھر ہمیں کتنی آجزی سے مانگنا چاہیے یہ مانگنا تو نبی علیہ السلام کو آتا تھا اور انہوں نے آگے عمد کو سکھایا حدیث پاک میں ہے بدر کی رات نبی علیہ السلام سجدے میں سر ڈالا ایسی دعا کی کہ آپ نے جب دعا فرمائی صدیق اکبر لانو کھڑے دیکھ رہے تھے ان کا دل بھر آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ سر اٹھائیے اللہ کی مدد یقینا آکر رہے یہ مانگنا ہوا نا کہ دیکھنے والے کو ترس آ ایسے اس نے آجزی سے مانگا کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے کبھی ہم نے ایسی دعا مانگی کہ ہم اتنی آجزی سے مانگیں کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا اس لئے اللہ تعالیٰ کے در سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگیے اگر اللہ عرب عزت کی نعمتوں سے حیض پائیے ہمارا تو کام چل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہا ہے قدم قدم پہ لمحا لمحا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہر ہر نعمت کے محتاج ہیں اور وہ پردگار اتنے ہیں کہ یہی نہیں کہ وہ صرف اپنوں کو دیتا ہے دنیا میں تو ایسی ہوتا ہے نا کوئی اقتدار میں آگیا تو چن چن کے جو اپنے ہمائیت تھی اپنے ووٹر اپنی پارٹی کے ان کو دیتے ہیں رب کریم کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے وہ فقط گلمہ پڑھنے والوں کوئی نہیں دیتا دنیا کی ضرورت تھی تو کافروں کو بھی دے دیتا یاد لے جاؤ تم دنیا کی سب نمت تو دنیا میں تو وہ ہر ایک کو دیتا ہے ایسا دینے والا اللہ اکبر کہ جس در سے کوئی خالی نہ جائے اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پر وردگار سے خوب مانگے اللہ رب العزت کی رحمت کی انتہا مانگے اللہ تعالی کی محبت اللہ سے مانگے پھر دیکھئے اللہ رب العزت کتنی محبانی فرماتے ہمارے آنے میں دیر ہیں اللہ رب العزت کی عطا میں دیر نہیں ہے اللہ تعالی عطا فرماتے ہم آتے نہیں اس کے در پہ صحیح مانگنے کی طرح تو اس لیے آج سے یہ دلوں میں ارادے کیجئے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد دعائیں مستقل عبادت سمجھ کر مانگیں گے یہ جو سکنٹوں اور منٹوں کی دعائیں ہیں نا اس سے کام نہیں بننا منٹوں سکنٹوں کی دعائیں سے اللہ کی پناہ مانگیں مانگیں ہاں وقت کی کمی کو تاہی تو چلو مختصر دعا کافی لیکن ہم نے تو اس کو عادت بنا لیا ذرا آپ غور کیا کریں مسجد میں بیٹھ کے جو نماز پڑھے گا کئی دفعہ تو ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں پوری طرح اور موہ پہ پھر کے چل دیتے کیا اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے لگتا ہے کہ شہر دعا میں دو لبل دو فکرے بھی فورے نہیں بولے ہوں گے تو ہمارا تو یہ حال ہے اور پھر دعا مانگنے والوں کا حال یہ کہ ایک صاحب دعا مانگ کے اٹھے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بٹھا لیا اور میں نے پوچھا بھائی کیا دعا مانگی کہتے ہیں حضر سج بتاؤ یاد نہیں ہے دعا بھائی بھائی دعا بھی کیا آج کل ہم دعائیں مانگتے نہیں ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس لئے دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر ہم صحیح طرح سے دعائیں مانگنے لگ جائیں تو اللہ ہر برزت ہمارے حالات کو بدل کے رکھ اس لئے اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ پر وردگر عطا کرنے والا ہے کسی یہ تو فرمایا کہ میرے بارے میں جب پوچھنے نا تو ہر کسی سے مت پوچھنا کسی کو کیا خبر جاننے والوں سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا کہ ہم کتنے قریب ہیں کتنے رحیم ہیں کتنے غفور ہیں کتنے ہم نوپس البی خبیرا رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھنا ہم تو اتنے قریب ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی سو بندوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کی نیت سے چل پڑتا ہے رستے میں موت آتی ہے ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں بنی اسرائیل میں کہت پڑتا ہے ایک آدمی تیلے کو دیکھ کر سوچ تا اتنا آٹا ہوتا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہم اتنے قریب ہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اتنا صدقہ کرنے کا سواب دے دیا جائے اقدام یا عورت پیاس کتے کو پانی پلا دیتی ہے اس کی پیاس بجھانے پر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ہماری عطا کا کیا کہنا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے بھوڑا ہو گیا بال سفیر ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیں موہ میں دانس نہیں پیٹ میں آنٹ ہے الرحمن فس الب خبیر رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھنا وہ بتائے گا ہماری عظمت شان کتنی ہے ہم دے کے کتنا خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تو بھائی ہمیں مانگنے میں خوب محنت کرنی چاہیے اور اپنی تنہائیوں میں خلوتوں میں اپنے رب کو منانے کی خوشش کرنی چاہیے رد کریم ہمیں اپنی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اس لیے کہ در دنیا میں ایک ہی ہے در دنیا میں ایک ہی ہے اور اسی در سے بادشاہ کو بھی ملتا ہے اسی در سے گزا کو بھی ملتا ہے اسی در سے استاد کو بھی ملتا ہے شاگد کو بھی ملتا ہے اسی در پہ امتی بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں امبیاء نے بھی اسی در پہ ہاتھ پھیلائے در ایک ہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اے پر ودگار ہم ناپتول کے قابل نہیں ہیں جتنہ آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیا اے کریم آقا ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے اے اللہ ہم صحت میں آپ کے محتاج رزق کے بارے میں محتاج آج لوگ پریشان ہیں اور ان کو بتانے والے کہتی ہیں خلا جگہ چلے جاؤ عملیات والوں کے پاس خلا جگہ چلے جاؤ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں وہ پروردگار انسان کی سرکوشی کو بھی سن لیتا ہے اس سے کیوں نہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے ہم کلامی کرے اور مانگے اللہ رب العزت ہماری سب پریشانیوں کو دور پرما لیں گے اے پروردگار آج اس وقت ہم اپنے لئے انفرادی بھی مانگیں اے جتماعی نوائے بھی مانگیں میرے دوستو ہم ہر طرف سے کٹ چکے ہیں اب تو ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے اس کی سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں اے پروردگار اگر آپ نے بھی ہمیں اپنے در سے سکار دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا اس لئے ہم تو آپ کے در پہ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ اب آپ کے در کے سوا ہمیں کسی طرف آنس ہٹا کے بھی نہیں دیکھنا رب کریم رحمت فرما کہ ہمارے دامن بھر دی دیئے دیکھنا فر اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں فرماتے ہیں چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی اس نے کہا تنگ دستی کے جو آلم میں میں گھبراتا ہوں تنگ دستی کے جو آلم میں میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں وگر اللہ میں کسی غیر کے در پہ چل کے نہیں جاتا مانگتا تو آ کسے ہوں مسجد میں آ کے دعائیں کرتا رہتا ہوں تنگ دستی کے جو آلم میں میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی جب کوئی محتاج ہوتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پھلاتے ہوئے نہیں شرمایا کرتا جہاں ضرورت پوری ہوتی نظر آتی ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اے اللہ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں مگر اللہ مجھے شرم آتی ہے غیر کی طرف چل کے جاتے ہوئے اس لیے کہ لوگ مجھے آپ کا بندہ کہتے ہیں تنگ دستی کے جو آلم میں میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے گھر کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں آخرتا آوالا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ تردی آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے کٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے مند کے دلیچے کو کھول لیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئیے یا تیرا تذکرا کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گپتگو نہ کرے یا تیرا تذکرا کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گپتگو نہ کرے تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکر دنیا کے روبرو نہ کرے یا تیرا تذکرا کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گپتگو نہ کرے دیکھ لے جلوہ تیرا جو اکبار ریض کی پھر وہ آرزو نہ کرے تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ کا ماننے والا شکر دنیا کے روبرو نہ کرے پھڑ کے یدعو کا لفظ پھر مومن تیری چوکھٹ کیسے جنت کی جست جو نہ کرے تیری چوکھٹ پھڑ کے یدعو کا لفظ پھر مومن تیری چوکھٹ کیسے جنت کی جست جو نہ کرے پھڑ کے یدعو کا لفظ پھر مومن پھڑ کے یدعو اتبا کیسے ہو بہو نہ کرے اشت نبوی ہو جس کا سرمایہ اتبا کیسے ہو بہو نہ کرے جا تیرا تذکرا کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفت گو نہ کرے رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکرے زنیاں کے رو برو نہ کرے تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ لیشتر اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بننے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے زرگزر فرما ہمارے عبوں کی پردفوسی فرما رب کریم جس بچے بچی کا نکاح ہوا اللہ ان کو خوشیوں وری زندگی نصیب فرما نیکی تقویٰ پر ایک دوسرے کا معامل بنا اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں سے حصے نصیب فرما عزتوں وری زندگی نصیب فرما اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لئے خوشیوں کا سبب بنا اے اللہ دونوں طرف کے خاندانوں کے لئے خوشیوں اور سکون قلب کا ذریعہ بنا اے اللہ اس بچی اور بچی کو ان کے زندگی میں برکت اطاع فرما رزق میں برکت اطاع فرما صحت میں برکت اطاع فرما ان کے دین میں برکت اطاع فرما ان کے کاموں میں برکت اطاع فرما اے اللہ ان کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا پیرے مولا اپنی رحمت سے ان کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما پریشانی سے محفوظ فرما اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما خاصنوں کے حسد سے محفوظ فرما اے اللہ انہیں اپنی رحمتوں کی تھندی چھاؤں نصیب فرما اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما انسانوں کی شکل میں جو شیطان فیرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما اے اللہ ان کو کامیاب اور قابل رسط زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کے دنوں کو جبزہ فرما ان کو نیکی تقویٰ پر ایک پیشہ کا معامل بنا اے اللہ ان کو بہت الفتیں اور محبتیں نصیب فرما اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور محوہ کو اتا فرمائیں وہی محبتیں ان کو بھی اتا فرما جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور امہ حاضرہ کو اتا فرمائیں وہ ان کو بھی اتا فرما جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور امہ عاشیہ صدیقہ اللہ عنہ کو اتا فرمائیں اللہ وہ محبتیں ان کو بھی اتا فرما ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما دونوں طرف کے والدین عزیز اقالد کے لیے اس کو خوشیوں کا سبب بنا رب قریب ان کے اس نکاہ کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما اور اسکتی اور بچی کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما قیامت تک ان کے آنے والی نسلوں کے بھی ہدایت کے بھی سیسلے فرما سل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا جا الحمال روحیم